دوستو آج کے مضمون کا عنوان ہے دعود ایک چھوٹا لڑکا دوستو بہت عرصہ پہلے اسرائیل میں سعود بادشاہ کے دنوں میں ایک چھوٹا لڑکا دعود اپنے باپ کی بھیڑ بھکریوں کے گلہ کی نگبانی کرتا تھا اگرچہ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا لیکن وہ بہت طاقتوار اور بہادر تھا خدا اس لڑکے کو پیار کرتا تھا وہ لڑکا بیت اللہم میں رہتا تھا دوستو ایک دفعہ جب وہ اپنے گلہ کی نگبانی کر رہا تھا تو اچانک ایک شیر آ جاتا ہے اور ایک برے کو پکڑ لیتا ہے تب دعود اس شیر کو اس کی دھاڑی سے پکڑ کر مار دیتا ہے دعود جانتا تھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے دوستو خدا کا نبی سیمویل جانتا تھا کہ کس طرح ساؤل بادشاہ نے خدا کے منصوبوں کو روندہ دوستو نبی سیمویل بادشاہ کی نافرمانی کے لیے نوحہ کرتا ہے لیکن خدا اسے جھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں یسی کے پاس پیجتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے اگلا بات پاچنا ہے دوستو جب سیمویل یسی کے گھر آیا تو سب لڑکوں کو ملا لیکن کوئی بھی سیمویل کو بادشاہی کے لائک نہ ملا تب سیمویل نے یسی کو کہا کیا تیرے یہی بیٹے ہیں تب یسی نے کہا نہیں میرا سب سے چھوٹا بیٹا بھی ہے جو باہر بیٹ بکریوں کو چرا رہا ہے جب دعود سیمویل کے سامنے آیا تو سیمویل بہت خوش ہوا اور خدا نے کہا کہ اٹھ اور اس بچے کو مسا کر کیونکہ یہی اگلا بادشاہ ہوگا ادھر ساؤل بادشاہ ذہنی کشمکش کشکار ہو جاتا ہے اس کے نوکر سمجھتے ہیں کہ اچھی مسیح کی ساؤل کو سکون دے سکتی ہے ان میں سے ایک ایسے لڑکے کو جانتا تھا جو بہت اچھا بربت بچاتا تھا دوستو دعود کی مسیح کی ساؤل کو سکون دیتی ہے اور اسے درست سوچنے میں مدد دیتی ہے ساؤل یسی سے کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے دعود کو میری خدمت کے لیے یہیں چھوڑ جائے جب بھی ساؤل پرشان ہوتا دعود اس کے لیے بربت بچاتا تب ساؤل کو اس سے ذہنی مدد ملتی تھی دوستو ایک دن فلسطی اسرائیل کو للکارتے ہیں اور ایک بڑی جنگ ہوتی ہے دعود کے بھائی ساؤل کے لشکر میں لڑنے جاتے ہیں یسی دعود کو میدان جنگ میں بیجتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر جائے اور دیکھ کر آئے کہ وہ کیسے ہیں دوستو ایک دیو کامت فلسطی جس کا نام جاتی جولیت تھا اس نے اسرائیل کو خوفزدہ کر رکھا تھا وہ اسرائیل کو للکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی میرے سامنے آئے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا اور اگر کوئی بھی اسے قتل کر دے گا تو ہم سب اس کے خادم بن جائیں گے دوستو اسرائیل کے سب مرد جب اس دیو کامت شخص کو دیکھتے ہیں تو سب ڈھر جاتے ہیں دوستو یہ سب دیکھنے کے بعد دعود ساؤل سے کہتا ہے کہ میں اسے لڑوں گا ساؤل چاہتا تھا کہ دعود اس کی زیرہ پہنے پر دعود نے ایسا نہ کیا بلکہ اپنی فلاحن اور پانچ پتھر لیے دوستو دعود جاتی جولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آیا جب جولیت دعود کو دیکھتا ہے تو کہہ کے لگاتا ہے اور ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں کو کھلاؤں گا تب دعود خدا مند کے نام پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جنگ خدا کی جنگ ہے دوستو پھر دعود سیدھا دھوڑتا ہوا جاتی جولیت کے پاس جاتا ہے اور اپنی فلاحن سے ایک پتھر داگتا ہے جو سیدھا جولیت کے ماتھے میں گس جاتا ہے اور جولیت گر جاتا ہے دوستو دعود جلجی سے جولیت کی بڑی تلوار نکالتا ہے اور جولیت کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے دوستو جب فلسطی جولیت کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں تب سعول دعود کو اپنا سپہ سلار بنا دیتا ہے اور اس سے خسد بھی کرتا ہے جب لوگوں نے دعود کی تعریف کی دوستو اسی وجہ سے سعول نے تین بار دعود پر حملہ بھی کیا کہ دعود کو مروا دے لیکن دعود بچ جاتا ہے دوستو یونتن جو کہ سعول کا بیٹا تھا دعود کا بہت اچھا دوست تھا اس نے دعود کو خبر دی کہ میرا باپ تجھے مارنا چاہتا ہے تب دعود کی بیوی نے اس کو کھڑکی کے راستے سے باہر نکال دیا اور اس کے بستر پر تکیہ رکھ دیئے جب سعول کے آدمی صبح آتے ہیں تو دعود جا چکا ہوتا ہے دوستو دعود سعول سے دور بھاگ جاتا ہے اور اس کے دور جانے سے پہلے یونتن دعود کے ساتھ اہد بانتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کیا کریں گے دوستو دعود کسی ایسی جگہ کو ڈھونڈتا ہے جہاں سعول کے سپاہیوں کے خوف کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے